بسم اللہ الرحمن الرحید اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا الحمدللہ اللہ ذی انزل قرآن ربی وحدانا سراطا سوی و السلاة والسلام علی سیدنا محمد محمد اللہ ذی بوث رسولا نبی وعلا آلیه واصحابه اللہ ذی نسلکو تریخا مرضی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبا حافظت الرافع اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکاند حباء منبثا وکنتم ازواجا سلاسا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرع سورة الواقع كل لیلت لم تسمه فاقت ابدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامی الكریم نسیت الموت فیما قد نسیتو نسیت الموت فیما قد نسیتو کانی لا اراء خدا یموتو علیس الموت غایت کل خی علیس الموت غایت کل خی فما لی لا عبادر ما یفوتو عزیز عزی جہاں رفتنی ہست عزیز عزی جہاں رفتنی ہست بلارے بے بگورے خفتنی ہست چورا بہر رضائے حق نمیری چوبا مرگت ضروری جفتنی ہست جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے جہاں میں کہیں شور ماتم وفا ہے کہیں فکر و فاقہ سے آہو بکا ہے کہیں شکوائے جور و مکر و دغا ہے کہیں شکوائے جور و مکر و دغا ہے غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ برت کی جاہے تماشا نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ عِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ عَلِ عِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ عَلِ مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ عِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ عَلِ عِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ معزز ومکرم برادرانِ اسلام اللہ جل شانہو کا فضل اور اخسان ہوا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے حسب وعدہ گزشتہ جمع میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامد فجوز ہم نے پوری قوم سے سورہ واقعہ کی ہر رات کو تلاوت کرنے کی اپیل اور درخواست کی تو میں نے کہا سورہ واقعہ اس کو سمجھ کر اس کو سیکھ کر اس میں آنے والے مضامین کو مد نظر رکھ کے پڑھا جائے تو میں نے کہا چلو سورہ واقعہ پہ دو چار باتیں عرض کر دیتے موجودہ ملکی حالات میں ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اچھائی خیر اور بہتری والے راستے کو اختیار کرے اور برائی اور شر اور نقصان والے راستے سے اپنے آپ کو بچائے اسی میں ہم سب کی بلائی ہے اسی میں ہم سب کی خیر ہے اور بارہاں میں جمعہ میں بھی اور مختلف جگہوں میں بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ خاکم بداہن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ملک ہے تو ہماری پہچان ہے ملک ہے تو ہمارے نوکریاں ہیں ملازمتیں ہیں تجارت ہے کاروبار ہیں ملک ہے تو سیاست ہے اللہ نہ کرے اگر یہ نہ رہا تو کسی کا کچھ بھی نہیں رہے گا تو اس لیے ذاتی مفادات کو جس وقت چاروں طرف خیر ہی خیر ہو پھر تو چلو ترجیدے آدمی کچھ سمجھ آتا ہے جب چاروں طرف خزاں کے تھپیڑے ہو حالات کی گردش ہو تو اس وقت ذاتی مفادات کو اجتماعی مفادات پہ قربان کر دیا جاتا ہے یہی فطرت ہم سے تقاضہ کر رہی ہے تو آج کے سیاستدانوں سے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ذاتی مفادات کو پسے پش ڈال کر قومی اور ملکی اور اجتماعی مفادات کو مقدم رکھیں گے اور اگر ان سخت حالات میں بھی کسی بھی شخص نے ذاتی مفاد کو ترجیدی اور اجتماعی مفاد کو پسے پش ڈال دیا یاد رکھنا رہنا کسی نے جائیں گے چلے جائیں گے لیکن تاریخ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے آج تو ہم جو چاہتے ہیں حال میں نا میں ہوں میں ہر وہ بات کہوں گا کام کروں گا کہو جیو ہو ہو دنیا میری تاریخ کرے لیکن جب آدمی اٹھ جاتا ہے پھر اس کے بعد تاریخ نے کسی کے ساتھ رحم کبھی نہیں کیا پھر حقیقت جلد یا بدیر سامنے آکے رہتی ہے اس لیے ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے یہ تو دنیا چار دن کی ہے کل قیامت کو محشر کے میدان میں سوالاک کم و بیش امبیاء کی امتیں بھی موجود ہوں گی وہاں کی زلت اصلی زلت ہوگی وہاں کی بیزتی اصل بیزتی ہوگی یہ دنیا میں کیا عزت ہے جس کل پیسے آج عزت ہے پیسہ چلا جائے عزت ختم ہو جاتی نوکری ہے عزت ماند ہے نوکری گئی عزت گئی یہ کوئی عزت ہے چار آدمی اس کے مخالف باہر نکلائے عزت گئی خاک میں مل گئی تو اس لیے ہمیں دائمی عزت کی طرف چلنا چاہیے تو سورہ واقعہ اس صورت کا دام سورہ واقعہ ہے چونکہ پہلی آیت ہی شروع یہاں سے ہوتی ہے اذا وقعت الواقعہ تو وہیں سے اس صورت کا نام لیا گیا قیامت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں رادفہ بھی ہے حاقہ بھی ہے قارعہ بھی ہے قیامت کے مختلف نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لیے تو اس لیے اذا وقعت الواقعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت واقعہ ہوگی واقعہ ہونے والی لئی سل وقعت ہاں کازبہ نہیں ہے اس کے واقعہ ہونے میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے بلکل واقعہ ہو کے رہے گی حافظہ تن یہ پست کرنے والی ہے نیچہ کر لینے والی ہوگی رافعہ بلند کرنے والی ہے کسی کو پست کر دے گی کسی کو بلند کر دے گی اور اذا رجت الارض و رجہ جب زمین ہلا دی جائے گی اور رجن ہلانے کو کہا جاتے ایسے ہلا دی جائے گی اور اس کا ایک نقشہ ہم نے دو ہزار پانچ میں دیکھا جو اس وقت بچے تھے یا نہیں تھے اس کے بعد کی پیدا ہونے والوں کو تو نہیں پتا کیا قیامت گزری تھی جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہے تو اس وقت دیکھو نفسہ نفسی کا عالم ہو گیا تھا اور کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی ہر ایک اپنی فکر میں لگ گیا تھا اس وقت اسی لئے اللہ صالح نے دوسری جگہ سورہ حج کے ابتداء میں قیامت کا نقشہ کھینچے بڑا عجیب اس لئے قرآن سے یاری لگاؤ یہ ساری باتیں رہ جانے والی یہ دنیا کی باتیں رات دن ہم وہی سنتے ہیں وہی سنتے ہیں انسان جو کچھ سنتے ہیں وہی اس پہ اثر انداز ہوتا ہے اور بعض بڑے مزے میں آکا ہونا جی سنننل کیا ہوتا ہے سننہ ہی نلتے سارا کچھ ہوتا ہے سننے ہی سے تو ہوتا ہے کوئی کسی کو گالی دے دے تو کانوں سے سنی ہے نا تو اگر سے رد عمل آتا ہے کہ نہیں آتا ہے آپ مجھے پورا بھلا کہہ دیں گالی دے میں بازو چڑھاؤں گا کھلو مکنہ سے آنڈا تو سننے سے ہوا ہے یہ کون کہتا ہے سننے سے اثر نہیں ہوتا سننے ہی سے تو سارا کچھ ہوتا ہے آج تو ہم نے اللہ نے جو جہاں بھی کافروں کی نفی کی قرآن میں تو ان کی سماعت کی نفی کی یہ سنتے نہیں ہیں کان تو تھے کیا مطلب سنتے نہیں یہ سمائے تفہم نہیں کرتے اور سمائے قبول نہیں کرتے کہ ان کا سننا یہ قبول نہیں کر سن رہے ہیں اٹھا کے پرے پینک دیتے ہیں جی ایسی بھی سن دیں ہم مجھ کو اور پھر روئیاں لگے دیں نو جھنی چھوڑ اٹھ کے چلے جاتے ہیں یہ سننا تو نہ ہوا یہ تو کان ہی نہیں ہے جو خیر کی بات سنی نہیں رہا اور سن رہا ہے تو اس کو سمجھ نہیں رہا سمجھ رہا ہے تو اس پہ عمل درامت نہیں کر رہا تو اس لئے زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی بسہ پہاڑ ریزہ ریزہ بڑا مضبوط کرو پکے کرو پکے شکا کچھ بھی رہی ہے زمین ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائے گی جی بڑے مضبوط ہیں کدھر مضبوط ہیں ہم مشینے لگاتے ہیں انسانوں کی بنائی ہوئی مشینے انہیں کٹنے میں کتنا وقت لگاتی ہیں اللہ کا جب عمر آئے گا تو سب کچھ ریزہ ریزہ جائے گا کچھ بھی نہیں پیچھے کے لئے کچھ بھی نہیں بچے گا فَقَانَتْحَبَاءً مُمْبَسَّا کیا ہو جائیں گے یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے غرد و غبار کی طرح غرد و غبار جیسے اڑتی ہے نا نکیجیا فُو کرو غرد و غبار وہ جا رہی ہے یوں اللہ کا عمر جب آئے گا اے پاڑ مار کوئی شیخ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تو اب وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا سَلَاسًا تم تین قسموں میں بٹ جاؤ گے تین قسم بن جائیں گے تین ہی قسمیں ہوگی اب اس سے پہلے دو چار باتیں اور سنیں یہ سورہ واقعہ کو پڑھنے کا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی اس صورت کو رات کو پڑھے گا نا اس کے گھر میں فاقعہ کبھی نہیں آئے گا اس پہ بطور استشاہات کے ایک بات عرض کر دو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے گورنر تھے مالی حالت ان کی انتہائی کمزور تھی بالکل بچارے بس اس وقت کے گورنر کو آج کے گورنروں پر کیاس نہ کرنے یہیں سے نقصان ہوتا ہے یہ آج جیسے حکومت کے طلبگار سمجھتے ہیں اسی طرح صحابہ کی جو آپس میں معاملات ہوئے یہ اس پہ اپنے اوپر کیاس کرتے ہیں جی آج ہی حکومتہ آستے کولدیاں وہ بھی حکومتہ آستے گورے لڑے ہیں ان کی لڑائی حکومت کے لیے نہیں تھی یہ علاہ کلمت اللہ کے لیے تھی اللہ اکبر تو آج کا گورنر اس پر کیاس نہ کرنا کیوں سے اسی لیے مولا روم نے کہا کارے پاک کارا کیاس خود مگیر اللہ والوں کو اپنے اوپر کیاس مت کیا کرو کہ جے جے ایسی ہیں جے ایجی یوں بھی ہیں نہیں جے نہیں بڑا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے میری تیری سمجھ میں فرق ہے اس لیے جی آج تو خیر اے بید بھی کا دور دورہ تو خیر ان کو ضرورت کے مطابق وظیفہ ملتا تھا ضرورت خواہش نہیں کیا ضرورت ایک ہوتی ہے خواہش ایک ہوتی ہے ضرورت آج میرا سارا ملک صرف ضرورت پہ آ جائے اللہ کی قسم کسی چیز کی کمی نہیں ہم پریشانے خواہشات کی وجہ سے اس خواہشات نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا میں ضرورت پہ آ جاؤ میری ضرورت پوری ہو رہی ہے بس میں ان لب بڑی قسم دی گڑی دیکھی جب ہو 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 اس کل گڑی ہے مڑ کل بھی آو ہے اس جو کے ورحال آرام سارا چکزانہ کسی کی کوٹھی دیکھ کے تو اسی لیے میں کہا کر تم اللہ کا واسطہ تم کھانا کھاؤ تو یہ کھانے لیے فوٹو نہ لاندے کرو یا کوئی عدبہ داب سیکھو کوئی اچھی چیت ہوئی اس کے فوٹو لگا کہ دنیا کو غریب کے دل پہ کیا گزرے گی ہائے ہائے ہمارے عقابر تو ایسے گزرے وہ تو پھل بھی اپنا ایک جگہ نہیں پھینکتے تھے کھانے کے بعد اس کے چھل کے ایک جگہ نہیں پھینکتے تھے کسی غریب کی نظر پڑھ کے اس کا دل نہ دکھے از کل دسوائے نمود و نمائش کے ہمارا کوئی اور کام ہی نہیں ہے وہ دیکھ چھڑے وہ دیکھ چھڑے ساری دنیا دیکھ لے مجھے آسمان پہ اڑا لے اللہ کے ہاں میری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے تو کیا کر لے گی دنیا اس ریاکاری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا دکھلاوے کے لیے ہمارے لباس دکھلاوے کے کھانے دکھلاوے کے چلنے دکھ لوگ دیکھیں لوگوں کو نہ دیکھ اپنی ضرورت پوری کر ضروری ضرورت پوری ہوتی تھی روزانہ کاٹا اور دال ملتی کتنا روز کے ضرورت کاٹا ہے وہ ملتا کس کو کس کو ہے غریبہ کو نا گورنر صاحب کو یہ تھے تھے سب کچھ بٹیل بٹال کے مراعات کے نام پر لے گئے کوئی پوچھنے ہی آلہ نہیں اگر پھر ازی ہو آسے نہ گو ازی پھر نارے مار ساؤں نہ پچھے مجھے حیرت ہوتی ہے اپنے آپ پر بھی اور آپ پر بھی اپنی قوم پر بھی اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کلتی ہم ان کو نہیں پہچانتے اللہ اکبر سارا مراعات کس بات کی غریب آدمی سارا کچھ اپنا پیٹ کاٹ کے ان سب کو پال رہا ہے احسان کس گلدہ چڑھ دیں احسان چڑھانے کی باتیں نہیں ہیں سرکار کے جتنے لوگ ہیں عوام اپنا پیٹ کاٹ کے تمہیں پال رہی ہیں احسان مت چڑھاؤ نہیں کر سکتے اور چھوڑ دو نوکری زور تھوڑا ہی ہے پیچھے سے اور اللہ پیدا کر لے گا اور آ جائیں گے اچھے طریقے سے کرنے والے آ جائیں گے اللہ اکبر وہ جو انگریز چھوڑ کے گیا نا وہی غلامانہ زینیت اس وقت کے افسر اور لوگوں کو غلام سمجھتے تھے نا آج بھی یہ سارے افسر ہمیں غلام سمجھتے ہیں اپنا ہم ان کے غلام نہیں ہیں سمجھتے ہیں رویہ ان کا کیا ہوتا ہے کسی دفتر میں چلے جاؤ انسان کی طرح آگے سے بات نہیں کریں اور عوام ہماری عوام ہیں بس اللہ یہ بھاپ حافظ ہے ان کا ہم کیا کریں ہائے ہائے ان کو روزانہ کا آٹا اور دال ملتا تھا یہ ہے اسلامی ریاست نام صرف ہم نے اسلام کا سنا ہے ہمیں کیوں ڈھرتے ہیں یہ بڑے بڑے اسلامی نظام کے آنے سے انہیں پتا یا یاشیاں ختم ہوں گی پھر اصلیاں یاشیاں نہیں پھر پوکھر رہنا پیسی ہے سمجھتے ہیں کو عوام کو رجانہ پیسی آپ پوکھر رہنا پیسی ہے اسلامی ریاست میں حاکم بھوکھا ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ ہم کل ہی پرسویں پڑھا رہا تھا نا یہ مشکات کے بچے بیٹے ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آخری آخری وقت ہے ایک صاحب آئے ہیں وہ دودھ تھا بڑا زبردہ سے ان کو پیش کیا انہوں نے دودھ پیا پھر پوچھا کہاں سے لائے کہا جیے زکاة تو فلان جگہ تھا وہاں پہ صدقے کے جنور چل رہے تھے پانی کا جگہ تھی تو وہاں سے وہ دودھ دوتے تھے تو میں نے بھی اپنے اس میں بھر لیا تھا اسی وقت حضرت عمر نے گلے میں انگلی ڈال کے ہاتھ ڈال کے کے کر لی چھوڑ یار بس اسی لیے ساتھی بس مجھے بیان مہنا بس ہو گئی اللہ کی قسم مجھے اب معاف کرو یار مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام ہائے ہائے حقیقت بتاتے ہیں تو خود اپنا آپ جلا رہے ہیں ماننے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں کانوں کے مزے ہیں بس لے کے اٹھ کے چلے جائے گے عزی بیان بھی کانوں میں بول بھی کانوں کے اپنی زمان کے مزے کے لیے رہا ہوں آپ سن بھی اپنے کانوں کے مزے کے لیے اللہ کی قسم نہ میرا عمل کا ارادہ ہے نہ آپ کا عمل کا ارادہ ہے یا تو میری تقریر چپک جائے میں اپنی زبان کو مزہ دے رہا ہوں اور آپ اپنے کانوں کو مزے دے رہے ہیں ہائے ہائے سال میں دو جوڑے کپڑے ملتے تھے گورنر صاحب کو دو جوڑے کپڑے ہیں دے سالہ میں تس دیتے کیوں دے دیکھ لو اللہ اکبر اور ایک آدھ جوتا مل جاتا تھا سال میں اگر بیمار ہو جاتے تو چلو بیت المال اس کی بیماری کا خرچہ اٹھاتا تھا بس بیت المال پر ان حضرات کا اتنی حق تھا اور دن رات عوام کی خدمت میں لگے رہے تھے ہائے ہائے رشوت نہیں لیتے تھے بیت المال دے رہا ہے نا اور کے جو پیسے تنخائیں لے رہے ہو نا وہ تو اور کی کس بات کے اور اگر ہمارا بھی قصور ہے کم نہیں ہوں دے اڑو نہ کرال نہ چھوڑ دے اڑو نہ ہوئے میں اپنا کم کرال دے ہی نہ ہو لیکن پیسے نہ دے سا رشوت نہ دے اڑو نہ ہوئے مڑا کام آج سارے ہم اپنے کام کرام ہیں چھوڑ دے ان سے تم دیکھو سے دے ہونے نہیں یا نہیں ہونے درست آپ بگاڑے دن اللہ اکبر اور اس وقت اللہ اکبر عجیب بات عام لوگوں سے افسروں کی جو دنیاوی زندگی ہوتی تھی وہ کمزور ہوتی تھی ہر لحاظ عام آدمی وسودہ آل ہوتا تھا اور ان کے جتنے سرکاری ہوتے تھے وہ سارے کمزور مالی اعتبار سے انتہائی کمزور ہوتے تھے آج دیکھ چڑو فرق صاف ظاہر ہے انگریز دنے جی پٹی پڑھا لی ہے اور انگریز آل نظامہ میں جو نکلنا جی نہ چاندے یہ سی اور اس حالت میں وہ تجارت بھی نہیں کر سکتے تھے سرکاری ملازم ہے اور نال تجارت سے تجارت نہیں تجھے پیسہ مل رہا ہے عوام کی خدمت کرے تجھے اپنے اوقات اب عوام کے لیے وقف کر دیئے ہیں لہٰذا اس کے ساتھ اب دوسرا کام کوئی نہیں اور اس کا این ہی مستاکچ کے دور میں مولوی ہے تجھے ذرا اس طرح غور کرے ماتا ہوئے آپ مولوی ہے میں آپا جو گے نا ہتا ہی آنکھ تھا مولوی کی معاشی آلت دیکھ لیں اور اس نے اپنے چوبیس گھنٹے کس کو دیئے ہوئے عوام کو دیتے دن نہیں دیتے دن چوبیس گھنٹے عوام کے لیے کوئی چھٹی چھٹی کوئی نہیں کتنے رشتزار سارے خببیاں دنیاں دے فلانے میں خجنیاں چھٹی نہیں تھے فلانے نہیں کر دے اس نے کوئی اچھا لگ دے جلان سیل سے پاٹے کرائیں کڑے جنے کو مندی لگ دیئے نگلہ اللہ اکبر سر مولوی ہے اس دور کا پرانا وہی طریقہ ہے اس کا مالی آلت کچھ بھی نہیں اور خدمت چوبیس گھنٹے کر رہا ہے نال دعا کم نہیں کر رکھتا کیجی دکان کھول سیتے فتوے کون سمال سی نال کوئی اور کام کرے گا تو عوامی فتووں سے جان کون بچائے گا ہو 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 ملانا ہوں کیوں دیکھو دکان کھولی لیے ملانا ہوں کیا یہ کر دے اچھا تو سمجھو گے سب جائز ہے مولوی آنستے سبر آمین اللہ اکبر خطا کہ اگر گھر میں میمان آ جاتا میں کون کون سی اللہ کی قسم میں اس لیے نہ بیان کرتا ہوں کہ میرا اپنا کلیجہ پھر موہ کو آتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور اج دیکھ صدب نقص آف کرنے کی نہیں آتی وہ بھی صحابہ پہ باتیں شروع کر لیتے ہیں ان کی زندگی تم نے پڑھی ہے کبھی دیکھی ہے کہ انہوں نے وقت کیسا گزارا تھا گھر میں میمان آ جاتا تو میاں بیوی آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ اسی تھوڑا تھوڑا کھا ساں تاکہ میمان پیٹ بھر کے کھا لے کی بیتلمان سے تو ہی مل سی جڑا ملنے اسی ذرے اچھک کے کھا ساں نہ کھا ساں تو پھر بھی میمانی نہ کھا سی اور وہ مشہور واقعہ وہ سب کو پتہ ہے چراغ گل کر دینا مو مار دے رہے ساں صحابہ یار کیا صحابہ ان کے بارے میں اللہ کی قسم اللہ نے چنے تھے اپنے محبوب کے لیے وہ لوگ صدہ اس تنجدہ طریقہ نہیں آنا تو وہ بھی گل کر دے صحابہ ہوتے ہائے ہائے خیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے حضرت عثمان غنی حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے آگئے خلیفہ وقت ہے دیکھا کافی تکلیف میں فرمایا پریشان ہو پریشان ہو کہنے لگے حضرت اخاف و ذنوبی اپنے گناہوں کا ڈر ہے کسی زندگی گزاری ہے اجازی راتہ تو کہنے کہ سبا اور سبا سے رات تک ہر حرام کام حرام سمجھ کے کرتے تو پھر بھی کوئی بات تھی حضرت عرام کو بھی حلال سمجھ کے کر دیا اس کے باوجود آکڑے نیا ایک کسا کل بے نظر آئے کسی ماہر سپیشلسٹ کے پاس بیٹھ سی ٹی سکین کرنے والے کے پاس بیٹھنا تجھے بتائے کہ کیا کیا ہے تم نے آج ہم ان کے پاس تو جاتے ہی نہیں جڑا غلطی دس ہے اس نے نیڑے لگنے آج ہم نے یہ تعریف آنکہ رہے آج ہی اس نے نیڑے ہونے چنگا جڑے ہم کو اس میں نہ تلان دے کہ حضرت میں اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں ہائے اپنے گناہوں کی پریشانی ہے فرمایا کس چیز کی امید رکھتے ہو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہو ایمان اسی کا نام ہے خوف اور امید خوف امید اس دو کے درمیان میں کیا ہے ایمان ہے بلکل امید پھر بھی بیمان ہو جائے گی بلکل خوف وہ بھی بیمان ہو جائے گا دونوں کے درمیان علماء نے سمجھانے کے لئے تطبیق دے گی آسانی کر لی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہمارے لئے اتنا کچھ کر کے چلے گئے ہمیں اب میند کرنے کیوں تیار کر کے دے ہر شی تیار کر کے ہمارے لئے گئے اب اس کے لئے بھی ہمارے پاس وقت نہیں کہ چاہا کے موہ ہے باہ کیا یعنی اس کو پڑھ لیں دیکھ لیں عمل کر لیں کہتے ہیں جوانی میں خوف غالب ہونا چاہیے ہر وقت ڈرے آتے ہر کام سے ڈرے جوانی میں خوف غالب اور بڑاپے میں امید غالب ہونی چاہیے کیا مطلب کیجی جوانی میں لالا ہونی ہے بڑھا لالا سیند دیو نا جو پکے نمازی ان کو پتہ ہے بڑھا لالا جڑا ساندھے ابلیس وہ بڑھا لالا جوانی میں کیا تو انہیں چھوڑو بڑی اوپر بھی دیو پیچھے مرتبہ کریوں مرتبہ کریوں کرو کرو میرا آجزانہ سے ایک سوال ہے کیا اپنے آپ سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے کیا جس گناہ میں ہم لگے ہوئے ہیں اس گناہ کے بعد ہمیں توبہ کے لیے وقت ملے گا کیا اسی گناہ میں ہماری موت ہو جائے تو کیا ہوگا ہے کسی کے پاس کوئی حال تو مجھے بھی آکے سمجھا دیں اللہ اسے جزائے خیر دے استمیت کر دیں آنکہ بڑے اوسان مرسا نہ بھی رہا علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ جوانی میں موت آئے گی ہائے ہائے تو خیر اور جب بڑھا پہ ہو جائے نا پھر اللہ سے امید غالب کر لے فیکی لالہ کرتود بڑے راوی ہیں وہ جوانی میں بے خوف کرتا ہے آدمی کو نہ ہو بلانوں کر دیں اوہ جی کر دیں تو بھی کرو اوہ جی کرو ہی کرو پھر توبہ کر ساؤں پھر کر چھڑ ساؤں خیر ہے اور بڑی عمر پی نیوک جیسے ایک نوجوان تھا وہ کسی اللہ والے کے پاس آتا جاتا تو ادھاڑی رکھ چلی وہ کہیں ہم وہ وہاں گئے تو کہنا ہن جنہ کہ جی تو دہو داڑی میں اس کو آیا توڑی عمر نہیں داڑی رکھنا دیں میں آگوا کہ ہم حضرت خفہ نہ اس تجواب دے وہاں خیر جی دے وہ خفہ دے نا نا جی مخیر تو سیتہ اللہ تا الزام لان دے جی کیا دے جی ایسی مسلمان موں گل کٹ دیں اسے پتہ بھی نہیں ہوں دا کٹ دیکھیں میں تو سیتہ اللہ تا الزام لان دے وہ حضرت کس نے مخیر تو ساں گئے عمر نہیں داڑی دی عمر نو بیاتہ اللہ پیدا کرے پیدا جی کیتی ہے اس طرح مطلب عمر ہو گئی ہے جو دن تک عمر نہ آسی تا نہیں پیدا ہوئی عمر ہو گئی تا پیدا ہو گئی الزام لان دے وہ اللہ تا اللہ اکبر بہت بڑے چپ بستما پھر کوئی گل نہیں کی تھی ہائے ہائے خیر اللہ سے رحمت کی امید رکھتا خیر اور بڑاپے میں میں بات کہہ رہا تھا بڑاپے میں امید غالب ہو بڑاپے میں آزی نا دبیر آزی ہوکی تی ہوکی تی تڑی بخشش نہیں ہو بخشش نکلتا اس وقت امید غالب کر رہا جلک کمی نیا فلانے لہذا مکو نا تُو پول آکتا تُو قسمہ کھا 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 کے آکتا سے میں بڑا خیر خواں جی تو اس لیے میں تیری چالوں کو سمجھ گیا ہوں لہذا اللہ سے بھی پناہ بھی مانگتا ہوں کہ تیری چالوں کے اندر میں فس جاؤں لہذا اس وقت اس کو دھتکار دے دور کر دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پرے ہٹ اللہ اس سے مجھے پناہ دے دے پاس اس وقت دھتکار دو بڑاپے میں امید غار کیوں نہ امید کر کے مارے گا کفر پہ مرے گا بے خوف کر کے مارے پھر بھی آدمی گناہ کفر پہ مرے گا اس لیے امید جوانی میں خوف غالب ہو نہ کر دے نہ کر دے ڈرڈر کے ڈرڈر کے زندگی فونک فونک کے قدم اور بڑاپا جب آ جائے تو خالق سے امید قوی کر لے اب شیطان دوسرے پینترے بدل کے آئے گا گمراہ کرنے کے لیے جوانی میں اس انداز میں گمراہ کرتا ہے وہ تھے بچ گیا تھے پھر بڑاپے میں آ کے دوئے انداز سے گمراہ کرے گا اسی حصے تم جوان علماء کی گفتگو سنو تو ان کی گفتگو میں اور بوڑے علماء کی گفتگو میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے سمجھ آئی کیوں ان کی گفتگو علماء کا بیان بوڑوں کا سنو آپ بوڑے عالم کا تو وہ تمہیں امید کیوں وہ آپ کے لیے نہیں اپنے لیے امید پیدا کر رہے ہوتے جوانی والا جب بیان کرتا ہے تو تمہیں نہیں ڈرارہ وہ اپنے آپ کو ڈرارہ ہوتا ہے خیال کریں لالا خطرناک دشمن بڑا چال باز پچھے لگے نہیں اس جیسا چال باز کوئی نہیں تو خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے فرمایا اگر اجازت دیں تو میں آپ کی مالی مدد کر دوں کہنے لگے حضرت کیا جواب دیا عوام بڑی ستی ذہن کے لوگ ہوتے کیسے ہوتے ہیں ستی ذہن کے لوگ ہوتے ہوتے بس وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے گورنری کی کسی مد سے پیسہ بچا کر اس نے اس ویلی استعمال کے رخیاز یہ یوں سمجھیں گے ستیزیں ان کے لوگ ہیں اسے جدر کوئی لاوہ ادھر ہی ٹرگے تھے رنگ رنگ اج کل کچھ چل رہے آڈیو تیو 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 میرے آپ سے ہم دردانہ رائے ان میں سے کسی کے ساتھی نہ بننا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نہ یہ چیزیں سنیوں نہ ان پہ یقین کرنا اور نہ ان کے پیچھے چلنا ہم کسی سے اختلاف کرتے ہیں پوری سنجیدگی سے کرتے ہیں دلائل سے کرتے ہیں دلیل کے بغیر ہم کسی سے اختلاف نہیں کرتے ہیں ہمارا ستی ذہن کا اختلاف نہیں مخالب ہے تو اس دماغ پہنے ایک کر سننا اس کی اجازت نہیں پھر کسی کے ذاتی معاملات موت کو نہیں اختیار دیتا اللہ سنجیدگی میں ذاتی طور پر کیا ہوں جیسے حضرت شیخ محمد مکی رحم اللہ کا مشہور شاید سنایا اور تازہ ہو جائے گا تو ایک حاجی صاحب تو انہوں نے مجھے بتایا اگمر تو حضرت شیخ مکی حجازی صاحب جن کو اللہ نے توفیق دی ہے حاجی عمر پہ تو ان کے درس میں بیٹھے ہوں گے مغرب کے بعد ان کا اردو میں درس ہوتا ہے تو کہنے لگے ایک دفعہ تو حضرت نے جواب میں بڑا عجیب جواب دیا فرمانے لگے بھئی گھر جا کے میں ناچتا ہوں تو کوئی مڑے نے کرانا کیے لگی یار ہوتے میں نچاں میں ترپاں میں جو مرضی کرا تو میں تو صحیح بات کہہ رہا ہوں کسی کے ذاتی معاملات میں کبھی دخل امور ہوتے ان میں کسی سے دلیل کی زور پر اختلاف کر باقی کسی کی ذاتیات تک جانا کتان شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی بلکہ کل ہلکے کے ساتھیوں کو میں نے اور زیادہ تفصیل سے کہا تھا یہاں تو حدیث مبارکہ سنائی تھی میرے تیرے آقا نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان کی سطر پوشی کی اللہ تعالیٰ اس شخص کی دنیا آخرت میں سطر پوشی کریں اور دوسری روایت میں بہید ہے جس نے کسی مسلمان کی پردہ دری کی اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں اس کی پردہ دری کریں اللہ ہماری حفاظت فرمائے بہت فتنے کا دور جان بچا بچا کے چلو بہت فتنے کا دور اللہ حفاظت فرمائے خطرناک دور سے سن سو اثر سی سنو ہی ایسی چیزیں نہ سنو نہ دیکھو کوئی آن کے دسنا بھی چاہ بیرہ میں باندھان آئے نکمہ بلکل ہم فارغ نہیں ہیں نکم دنڈی مار رہا ہوں ہم اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ مجبر اوپر جو ذمہ داریاں ہیں میں واقعی مانا میں وہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا خیر عوام ستی زین کے لوگ ہوتے تو اس لیے وہ کہیں گے گورنری بچو پیسہ شیس بچا کے آجائیں نہیں کر سکتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے فرما اچھا میں آپ کی بچیوں کے لئے انتظام کر دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی بچیاں تھی نرین اولاد ایک بچہ تھا بچیاں تھی زیادہ کہ آپ کے بعد وہ بھوک سے نہ مریں میں ان کے لئے انتظام کر لیتا ہوں کہنے لگے حضرت انشاء اللہ تعالی یہ بھوک سے نہیں مریں گے میرے بچے بھوک سے میری بچیاں یہ بھوک سے نہیں مریں گی میں نے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنا کہ جو شخص رات کو سورة الواقعہ پڑھے اللہ تعالی اس کو بھوکا نہیں رکھے گا اللہ تعالی اسے بھوکا نہیں رکھے گا اب ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری تھی کہ ہم نوجوان نسل کی اس انداز میں تروییت کرتے کن چیزوں سے رزق میں کمی آتی ہے جیسے میں پچھلے جمعہ حدیث مبارکہ آپ کو سنائی تھی کہ گناہوں سے رزق میں کمی ہوتی ہے ہم اپنی زندگی میں غور کریں صبح سے لے کر رات تک میں کون کون سے گناہ کرتا ہوں خود سمجھ نہیں آتی تو کسی اہل علم کے پاس چلا جاؤ اور اس سے پوچھو اے کم میں کرنا اے گناہ ہے کہ صحیح ہے تو ان سے پوچھ اللہ رحم کرے ہم سب کے حال پر تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کا یہ ارشاد گرامی کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا بھوکھا نہیں رہے گا میں نے اپنی بچیوں کو یہ سبق پڑھا دیا کیا کہتے ہیں میں نے اپنی بچیوں کو یہ سبق پڑھا دیئے ان کی فکر آپ نہ کریں انشاءاللہ اچھا پھر انہوں نے کہا حضرت اسبان غنی رضی اللہ نے حضرت آپ کے لئے کوئی طبیب لے آؤ بڑا مہر قسم کا طبیب کا انتظام کروں ڈاکٹر صاحب کا کہنے لگے حضرت طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا کس بتیجہ تو تیرے پشت پہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی عبری ہوئی یہ کبوتر کانڈا ہوتا ہے اس طرح اوپر کو عبری ہوئی تو اس نے سمجھا کوئی بیماری ہے تو کہا یہ مہر نبوت جی میں تو علاج کروں تو بیمار اچھا تو علاج کر کیا ہوں میں میں طبیب ہوں حضور کا جواب کیا تھا ہوت طبیب ڈاکٹر تیل ہے ڈاکٹر کون ہے ڈاکٹر اللہ ہے تم تو رفیق ہو انت رفیق یہ الفاظ حدیث ہوت طبیب طبیب اللہ ہے انت رفیق تو رفیق صرف صحیح دل میں لانے ایک کھائی چل ٹھیک نہیں فرق چل بدلائے دو ہی کھائیوں یہ گولیاں شولیاں بدلا کے تُو دل میں لاتا صرف تُو رفیق ہے ڈاکٹر ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا اسی نے تو بیمار کیا لہذا کوئی پیش کش قبول نہ کی ہائے ہائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کا یہ فرمان ان لوگوں کے چونکہ قائد مضبوط تھے اج کل دپر آنے اور آنے ٹی وی دا کوئی کلپ سنننے آستے عقید پتہ ہی نہیں ہو دا کر گیا ہاں جی کوئی موز در اسے دیکھ لو کوئی گل سنننے ہاں بس اسلام پہ اتراز دے دین دے اتراز پتہ نہیں یہ شروع ہو گئے عقید ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے اور نوجوان نسل دکھ میں آکے کہہ رہا ہوں کبھی کسی کے پاس بیٹھ کر عقائد سیکھے ہیں کیا میرے نوجوانوں نے تاجروں نے پڑھے لکھوں نے کسی کے پاس بیٹھ کے عقید سیکھے بھی ہیں صرف کلمہ پڑھ چڑھے آتے باس مسلمان ہو گیاں عقید سیکھ ہے اللہ کے متعلق کیا ہوگا رسول اللہ کے متعلق کیا ہوگا انبیاء کے متعلق کیا ہوگا فرشتوں کے متعلق کیا ہوگا ہم نے سیکھا ہے کبھی تو یہ سیکھنا چاہیے کسی کے سامنے بیٹھ کر عقید کو سیکھیں عقیدوں پہ محنت کریں پھر وہ جب مضبوط ہوگا بنیاد مضبوط ہوگی تو اتنی تکڑی مضبوط ہوتی چلی جائے گی تو عقید پکے تھے زبان صاف تھی ان کی زبان صاف ایک دم صاف تھی ان کا پڑھنا کام آتا تھا آج ہم سارا قرآن پڑھ جائیں دے رام ہو ہے کوئی اثر ہوں دے کیوں اس لیے کہ زبان صاف نہیں چوٹ اسی بول دیا گلیا اسی کر دیا گیبت اسی کر دیا زبان پاک رہ گے دی غیبت کرو زبان پاک رہ سکتی زبان گندی ہوگئی نجس ہوگئی نا پاک ہوگئی راتی گیبت سواز تک کم ہی نہیں تو اس لیے غیبت میں لگے ہوتے رہو ہے میں مثال دینے کے لیے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کوئی آدمی اپنے گھر میں باتروم بنا دے اس کے پائپ یوں گزار دے اور اس پائپ میں ایسا کرے کہ ایک آت دفعی جی چھوٹا تقاضہ کر لے پھر اس کے بعد اس کو صاف ستھرہ دو دلا کے ون کر لے پیچھے سے دودھ جی وہاں سے گزار کر مجھے تجھے پیش کرے ہم وہ دودھ پینا پسند کریں کیوں وہ صاف ستھرہ ہو ہے یا بیت الغلا بنایا ہے ابھی استعمال بھی نہیں کیا اس میں چک دودھ لنگا کیا کہنا رہا پیزا یہ ہے گندگی اور پاکی کی مثال اس لیے میری آپ کی زبان گندی ہوگئی پڑ پڑ مرگز ہاں جی تو اس لیے اثر نہیں ہو رہا ہمیں دنیا کی باتوں پر کہ یقین کافروں تو یقین آئیے مف تو یقین انہ سارے ہمارا یقین اوہ آسن ہماری معیشت کو یہ کر دیں گے یہ کیسے کریں گے اس نکلیا سونی تو پتہ نہیں کتنے لکھ تڑے نکل گئے اتنے کلو تڑا سونہ نکل گیا ہے تو اس پتہ نہیں چڑے کس آگیا رہا ہمیں بھی آتے ہیں ایسے میسج ہمیں بھی آتے ہیں ایسا دھوکے فراد اور دونمری یہ پیسے 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 ایک دفعہ کی بات چلتے چلتے بات لمبی ہو جائے گی تو ارز کر دوں ایک دفعہ حضرت والد صاحب موجود تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے مرے تو پی ٹی سی ایل فون اس وقت یہ دوسرے اتنے نہیں ہوتے تھے پی ٹی سی ایل فون تھے تو پی ٹی سی پر فون آئے اوہ اسی فون کرنا کہا اچھا جی رات ہوئی ہم آگئے تو فون چاہے آجے تو تستی کار نکل گئی یہ ہوگی خیر جی ہمارے عزیز جس نے بات چیت کی مزے ہوگی جی کار نکل فراد نہیں صحیح ادھر آگئے ہم نکل کیا آئے اچھا اوپر کمرے میں بیٹے تھے تو اور بھی ادھر آت وہ موجود ہیں اس وقت بھی میں نے ان سے کہا یار پہلے کار نکلی یہ بات کا مسئلہ ہے پہلے یہ بتاؤ آیا اس قسم کی نکلی ہوئی کار لینا ہمارے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے یہ سمجھاؤ مکو پہلے میں نے سوال کھڑا کر دیا نکلی دے دے نہیں جڑا دے بس ٹھیک ہے جی حلال ہوگی ہے آپ دے دے پہلے سوال پھر انہوں نے ادھر ادھر سے ایک دو چار مفتیاں کو لوگے پچھ یہ یہ وہ ہے تو بارال وہ فرات تھا جو بھی ہوا تو رنگ برنگ فرات ہماری زبان گندی ہو گئی گندی زبانوں سے ہم جب پڑیں گے اب زبان کو پاک کرنے کی ضرورت تہیہ کر کے اٹھو کے آج کے بعد گردن پہ چھری چلوا لیں گے اس زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے غیوت نہیں کریں گے کسی کو گالی نہیں دیں گے کچھ بھی ہو جائے اپنی زبانوں کو ہم لگام دیں گے حفاظت کریں گے ان کی دنیا جو مرضی کرتی رہے کسی کی سیاسی مخالفت میں آکے زبان پہ گندے الفاظ نہیں لائیں گے کسی کی حمایت میں آکے جھوٹ نہیں بولیں گے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا آہد کرتے ہونے انشاءاللہ یا میں ویسے اپنی جان مار رہا ہوں اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے دیکھو ہر چیز کا ایک قائدہ ہوتا ہے جب ہم یہ وضائف بغیرہ بتا دیتے ہیں ہر چیز کا ایک قائدہ ہوتا ہے قائدے کے مطابق استعمال کروگے تو نتیجہ آئے گا قائدے سے ہٹ کے استعمال کروگے کوئی نتیجہ نہیں ہوگا صاف لفظوں میں سنو وظیفہ بھی پڑھ دیں نگیاں کڑیاں بھی دیکھتے تو تمہیں دیں کہ وظیفہ داثروں سی وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہے وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے رشوتیں بھی کھا رہا ہے یہ تم پہ اثر ہوگا یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا یاد رکھنا مثلا مثال دے دوں بات سمجھ آجائے اور بات اسی پہ ختم باقی انشاءاللہ اندہ جمعہ کارتوس ہے نا کارتوس گولی پسٹولہ دی بندوق دی کارتوس ایک کارتوس اگر بندوق میں رکھ کے چلاوگے تو اثر دکھائے گا کارتوس ہی تو چاو مارا تو کچھ مار تاکہ وہ فائدہ ہو عزی وظیفت مجھ پڑے لیکن اس مثال ہے تو میں ہزار آتے تعداد میں دیاری وظیفت باز آتے ہوں اتنے ہزار واری فلانا پڑھ دیں اتنی ہزار واری میں فلانا پڑھ چھڑیا اللہ بندیو تُس دی زبان کے مشین اللہ اکبر اتنی ہزار واری میں فلانا پڑھ چھڑ دیں تو احساس حیرت کی بات اٹھا اٹھا کے دونے بھگ 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 طریقے نل قائد اس مطابق چلانا تو اس شکارہ کو لکسی شکارہ کو جل کے پکڑ سان کھاؤں گا فائدہ ہوگا اینہ میں گولیاں جتنی مرضیاں پر سٹھتا رہے گولیاں سٹھنا نہ نہیں ہوگا تو یہ وظائف بھی اصولوں پر اثر کریں اللہ تعالیٰ ان کے تلہ تک سارے کو سمجھ عطا کرے واقعی مسلمان بنا دے زبانی کلامی نہیں حقیقی مسلمان بنا دے اللہ اج کل تو کامی نہیں اج کل سکی شاگردہ کو سکی اولادی کو کج آگ کھانن کھانن نہیں کھانن اسی معاشرے میں رہنا بار اگو کھانن ان کو اس انجام تک کس نے پہنچایا یہ آج کی نوجوان نسل کو گمراہ کس نے کیا مجھے کوئی آ کے سمجھ دے اگر تمہارے پاس جواب نہیں پھر مجھ سے پوچھنا کہ کس نے کی ہے میں انشاءاللہ دلائل سے ثابت کروں گا کہ اس نوجوان نسل کو گمراہ کرنے لوگ کون ہیں تو اس لیے آج اگر تمہارے پاس ہے تو آکے مجھے بتا دو کس نے گمراہ کی ہے یا یہ نوجوان نسل گمراہ ہے کے نہیں یہ بھی آکے بتا دو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اللہ حامی و ناصر اللہ تعالی دعا کی درخواست کیے ہاں جی ٹھیک ہے جی دعاوں کی درخواست سب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سب مغفرت فرمائے مردوں کی اللہ تعالی ہمارے ملک پہ اپنا خصوصی فضل مکلوکہ نلنی لگی تھی میں اپنا زموارہ میں ٹھیک ہو جو پھر پرلہ ٹھیک ہو جو معاشرہ کس زید عمر بکر خالد دے مجموع معاشرہ کر کے میں ٹھیک ہو جو چوتھ ہو جو تو معاشرہ ٹھیک ہو گئے معاشرہ کس دن آئی باروائی دی شئی دن آتے نہیں معاشرہ میں ٹھیک ہو جائے گا اللہ حامی و ناصر وآخر دعوان الحمدللہ رب اللہ